امریکہ بادر کی پیٹن کے ساتھ کشیدگی دن بدن سخت ہوتی جا رہی ہے اور پیٹن بھی اپنے جو اگریسیو مووز ہیں ان سے باز نہیں آ رہے اور وہ بھی گاہے بگاہے ان کو ہٹ کرتے رہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دو تین ڈیویلپمنٹس پر غور کریں گے جن سے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ اس وقت یہ جو پورا کانفلکٹ ہے یورپ میں رشیا یکرین جنگ یہ کہاں تک پہنچیا اور اس میں کچھ نئے پلیئرز بھی شامل ہوئے ہیں فن لینڈ اور نیٹو کا کردار ابھی تھوڑے دن پہلے بائیڈن پیٹن کے حوالے سے باتچیت کر رہے تھے اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پیٹن ایک اور نیٹو کنٹری پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ اٹیک کسی بھی وقت تو ہو سکتا ہے ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ کون سا ملک ہے اس نے کب یہ نیٹو جوائن کی ہے اور پیٹن نے اس چیز کو کس طرح رسپانڈ کی ہے پیٹن نے بائیڈن کے اس الزام کو کمپلیٹ نونسنس قرار دیا ہے انہوں نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو کہ ہم ایک اور کنٹری پر اٹیک کریں گے یہ صرف آپ کی من گھڑت بنائی بھی باتیں ہیں اور پیٹن نے کہا کہ ایسا کرنا ہمارے مفاد میں نہیں ہے بسکلی بائیڈن اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پیٹن کو ہمیں شکست دینا ہوگی ہر حال میں روس کو ہرانا ہوگا اگر روس یکرین میں نہیں ہارتا تو وہ ایک اور نیٹو کنٹری پر حملہ کر دے گا یہ بائیڈن نے کہا جس کو پیٹن نے ریجیکٹ کیا ہے اس کلیم کو اور یہ بھی پھر بات ہوئی تھی کہ اگر پیٹن ایک اور کنٹری پر حملہ کرتا ہے تو وہ پھر تیسری جنگ عظیم کو ہوا دے گی وہ چیز اس چیز کو پیٹن نے کہا کہ ہم ایسا نہیں چاہتے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بائیڈن کی پولیسی ہے کہ وہ اس خطے میں ایک در کی فضاء کو قائم کرنا چاہتے ہیں کہ امریکی اثر و رسوخ قائم رہے نیٹو کی ایکسپینشن کا یہ بہانہ ہے بائیڈن کی سٹیٹمنٹ اب آپ کو پتہ رشیا یکرین جنگ کی مین ریزن کیا تھی پیٹن نے بیسیکلی یکرین کو سزا دی کہ یکرین کیوں یہ چاہتا ہے کہ وہ نیٹو میں شمولیت اختیار کرے یہ ہم نے آج سے تقریباً دو سال پہلے بتایا تھا کافی ڈیٹیل میں کہ یکرین کے نیٹو جوائن کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نیٹو کے جو میزائل ہیں جو یکرین کے شہروں میں ہوں گے وہ موسکو کو پانچ منٹ میں ہٹ کر سکتے ہیں یعنی نیٹو کی ایکسپینشن اتنی زیادہ ہو جائے گی ایسٹن یورپ کی طرف کہ وہ روس کے بہت قریب آ جائے گی نیٹو تو رشیا یہ کبھی بھی نہیں چاہتا ولاد میر پیٹن کا تعلق ان کی انٹیلیجنس ایجنسی سے ہے وہ ان کے فارمر ملٹری آفیسر ہیں تو وہ ہمیشہ سٹیٹیجک اور ڈیفنس پوائنٹ فیو سے سوچتے ہیں اور انہوں نے اس چیز کی سزا دی یکرین کو کہ تم نے نیٹو میں شمولیت کی بات کیوں کی تو اس لیے رشیا یکرین جنگ کا آغاز ہم نے دیکھا اس جنگ کو تقریباً دو سال ہونے والے ہیں اور امریکہ بادر اسلحے پر اسلحہ دے رہا ہے یکرین کو انہوں نے اب تک تقریباً ایک سو یارہ بلین ڈالرز کے ویپنز دے دی ہیں یکرین کو اور اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی اویسلی ایک سٹیٹیجک انکا موو ہے امریکہ اور نیٹو کنٹریز کا کہ ہم نے روس کو پوش کر رہے ہیں روس ادھر سے اپنی قوت پوری لگا رہا ہے کہ وہ ان فورسز کو دوسری طرف پوش کرے وہ رشیہ کی طرف اس کا بلو بیک نہ آنے دے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ روس نے اس پورے آفینسیب میں بہت سے علاقے ان کے فتح بھی کی ہیں اور ابھی ریسنٹلی ایک اور امپورٹنٹ سٹی ہے اوڈیسا اس پر بھی پیوٹن نے کلیم جمع لی ہے ان کی فورسز نے وہاں پر کافی کامیابی آنسل کی ہیں پھر ہم نے ان ویڈیوز میں دیکھا تھا جو ویگنر گروپ ہے انہوں نے ان کو بہت سے علاقے دلوائے تھے تو یہاں پر جو روس کی گیم ہے وہ بلکل ہوکے جا رہی ہے جیسے روس چاہتا ہے کہ ایسٹرن یوکرین سارا اس پر روس نے اب قبضہ جمع لی ہے حملے سے ملٹری حملے سے اب بائیڈن اور یہ جو پوری امریکی لوبی ہے جو ایک ہاکش ایلیمنٹس ہیں جو جنگ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسلحہ بکے اور سٹریٹیجک انٹرسٹ ہیں ان کے مقاصد ہیں نیٹو کی ایکسپینشن وہ پورے یورپ کے خطے میں ریشیا کی سپیریورٹی نہیں چاہتے اس لیے زیادہ سے زیادہ اصلہ دے رہے ہیں اور بائیڈن بھی انہی لوبیز کی ہاں میں ہاں مل آ رہے ہیں اور بہت سی تنقید بھی ہوتی ہے بائیڈن پر کہ بھائی آپ اپنے سیکیورٹی ایشیوز پر توجہ دو لیکن بائیڈن کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس جنگ کو فائننس کر سکتے ہیں بینگ ایس سپر پاور ان دے ورلڈ اور ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ بائیڈن نے کس کانفیڈنس سے کہا تھا کہ we can manage these two wars israel and ukraine ہم دنیا کی طاقتور ترین سپر پاور ہیں ہم manage کر سکتے ہیں اور ابھی بائیڈن نے مزید سکسٹی ون بلین ڈالرز کی سپورٹ کا کہا ہے یکرین کا اور اس میں اسرائیل کے لیے بھی امداد ہے یہ ٹوٹل سو بلین ڈالرز سے زائد کا پیکیج ہے جو بائیڈن اسرائیل اور یکرین کے لیے چاہتے ہیں جس کو ہم نے already explain کیا ہے اور اس وجہ سے بائیڈن پر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے ملک کے مسائل اور اپنے ملک کی سیکیورٹی پر توجہ کیوں نہیں دے رہے بجائے کے ان جنگوں کو فائنانس کرنے کے بائیڈن نے ایون اپنے لاؤ میکرز کو یہ کہا ہے جو ریپبلکن لاؤ میکرز ہیں جو ٹرم کی پارٹی کے لوگ ہیں بائیڈن نے کہا ہے اگر آپ اس میں رکاوٹ ڈالو گے نا اس ملٹری ایڈ میں جو یکرین کو ہم نے دینی ہے اگر اس میں آپ رکاوٹ ڈالو گے تو یہ روس کے لیے ایک کرسمس گفٹ ہوگا اور ابھی سردیاں آ چکی ہیں اس میں بہت زیادہ اسلحہ چاہیے یکرین والی سائٹ کو جو پورا امریکی کیمپ ہے جو امریکہ سپورٹ کر رہے ہیں یکرینین آرمی ان کو ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہے ہیں سردی ہیں تو پھر فوڈ ایمینیشن بنکرز بہت زیادہ اس میں آبیسلی پورا جو ایک جنگ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے پورا انوائرمنٹ ہوتا ہے پورا انفرسٹرکچر ہوتا ہے وہ چاہیے اس کے لیے یہ امریکن لابی بہت زیادہ پوش کر یہ ایک بڑے پیکج کے لیے اور بائیڈن نے کہا کہ ہم پیوٹن کو کرسمس کا گفت دیں گے اگر ہم یکرین کی یہ مدد نہیں کرتے بائیڈن کے مطابق پیوٹن اس پر نظریں جمعے بیٹھے ہیں کہ کب وہ یکرین کی فنڈنگ روکے and we must prove him wrong اب جب یہاں پر پیوٹن نے ان الزامات کو ریجیکٹ کیا کہ ہم کسی اور کنٹری پر حملہ نہیں کریں گے لیکن پیوٹن کا ایک اور پنگا شروع ہو چکا ہے یورپ کے اندر اور اس پنگے کا تعلق ہے فن لینڈ سے جی ہاں فن لینڈ نے ابھی recently نیٹو جوائن کیا ہے اور وہ بھی پورا پورا جو امریکن کیمپ ہے اس کے اس کے کہنے پر چل رہے ہیں فن لینڈ نے اس سال نیٹو میں شمولیت اختیار کی تھی اور ابھی recently انہوں نے اپنا پورا جو ایسٹن بارڈر ہے جو روس کے ساتھ لگتا ہے اس کو بند کر دی ہے اور اس میں انہوں نے یہ روس پر الزام لگایا کہ بہت سے لوگ روس سے بغیر ویزا انٹر ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے سخت جو سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں وہ لاغو کر دی ہیں بارڈر پر اور بارڈر ٹوٹلی بند کر دی ہے اور ایک بارڈر کرائسز جنم لے رہا ہے روس کے ساتھ فن لینڈ کا فن لینڈ کا آپ یہ میپ دیکھ سکتے ہیں یہ نارڈن یورپ میں ایک کافی بڑا ملک ہے ان کا تقریبا تیرہ سو کلومیٹرز کا بارڈر لگتا ہے روس کے ساتھ اور یہ جو انہوں نے موو کیا ہے نیٹو میں شمولیت اختیار کیا ہے یہ اس پورے خطے کے جو سیکیورٹی لینڈسکیپ ہے اس کو بدل کر رہا دے گا اور دیفنیٹلی اس موو نے پیوٹن کو کافی زیادہ پریشان کیا ہے اور پیوٹن نے اس کا جواب دی ہے پیوٹن نے کہا کہ ہم ان پر حملہ تو کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ جو بائیڈن کہہ رہے ہیں لیکن ہماری ٹینشنز میں اضافہ ضرور ہوگا اور پیوٹن نے جوابی کاروائی کیا کیا ہے کہ انہوں نے جب بارڈر بن کیا ہے تو بارڈر کے ساتھ جو ایڈجیسنٹ ایریہ ہے وہاں پر وہ ایک ملٹری زون قائم کرنے لگے ہیں یہ پیوٹن نے ان کو دھمکی لگائی ہے انہوں نے کہا تم نے یہ کیا ہے تو ہم بھی تمہارے بارڈر کے ساتھ ایک ملٹری زون قائم کریں جیسے میں نے پہلے ہی بتایا پیوٹن کی فلوسفی کہ وہ کبھی بھی کبھی بھی نیٹو کے قریب نہیں رہنا چاہتے وہ اس میں ہمیشہ ایک بوفر زون کریٹ کریں گے چاہے اس ملک کے اندر یا اپنے ملک کے اندر وہ نیٹو سے ہمیشہ دوری اختیار کریں گے ایک ڈیفینسیو میکنزم کے تحت اس لیے پیوٹن نے کلیر کر دیا کہ یہاں پر ہم اپنی سائٹ پر ایک بوفر زون بنائیں گے جس میں آرمی ہوگی یوکرین کی دفعہ تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ یوکرین کے اندر گس کر انہوں نے وہ جو علاقے تھے یوکرین کے وہاں پر اپنی پروکسیز کو سپورٹ کیا تھا آرمی کو گسا دیا تھا لوگوں کو سپورٹ کیا تھا تاکہ ایک بوفر کریٹ ہو جائے اور یہاں پر انہوں نے اپنے علاقے میں ایک سیکیورٹی زون بنا دیا ہے بنانے کا سوچ رہے ہیں اور انہوں نے یہ ویسٹن کیمپ اور امریکہ کے بارے میں کہا ہے پیوٹن نے کہ درائگڈ فن لینڈ انٹو نیٹو یعنی گسیٹا گیا ہے نیٹو کے اندر فن لینڈ کو انہوں نے کہا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا ہمارا ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ پہلی حل ہو گئے تھے سارے مسئلے لیکن انہوں نے کہا کہ اب مسئلے ہوں گے اب مسئلے ہوں گے اور ہم اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے جس سے ویسٹ شدید تنگ ہوگا انہوں نے ایک تنبیہ کر دی ہے پیوٹن نے یہ جو فن لینڈ کی شمولیت انہوں نے کی ہے نیٹو کے اندر اب ہوں گے مسئلے یہ پیوٹن کا کہنا تھا اور یہ نیٹو کی ایکسپینشن ایسٹرن یورپ کی طرف یہ دیفنیٹلی پیوٹن کے لیے ایک ریڈ لائن ہے پیوٹن کے لیے یہ نقابل برداس چیز ہے اور یہ بہت حران کن بات ہے کہ فن لینڈ نے ایسا اگریسیو موو لیا ہے رشیہ یوکرین جنگ کے ہوتے ہوئے انہوں نے نیٹو میں شمولیت اختیار کی ہے اور روس سے تعلقات کو ٹوٹلی دعو پر لگا دیا ہے اور فن لینڈ بھی اپنی سائٹ پر جو بارڈر فینسنگ ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں ریفیوجی کرائیسز کا بہانہ لگا کر اور روس کے ساتھ سیکیورٹی ایشیوز کے تنازع کو مزید اٹھا کر اب دیکھنا یہ ہے کہ فیوچر میں ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کس حد تک بگڑتے ہیں کیا آپ کے خیال میں اس چیز کو لے کر روس سپن لینڈ پر حملہ کرے گا یا نہیں بائیڈن کے مطابق کیا آپ بائیڈن سے ایگری کرتے ہیں یا آپ پیوٹن سے ایگری کرتے ہیں کہ ہم ان پر حملہ ابھی نہیں کریں گے یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوریپ چین سبسکرائب کرنے ساتھی وہ بیل آئیکن پر دولیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سو پاکسان سینڈ کی مینسٹری میڈیا پر پاپر کبریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں